لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے کی توسیق کر دی گئی پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ کم ہے محدود وسائل سے کابو پالیں گے مزدور طبقے کو کرونا وارث کے اثرات سے زیادہ خطرہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے پہنچائیں گے وزیراعظم عمران خان کا ٹیکس ریفنڈ کی تقریب سے خطاب مزید کہا کہ کاروباری طبقے کو سپورٹ کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل پیکش کا اعلان کروں گا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لوگ ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے مثلا شادیاں ہیں، سینماز ہیں، سکولز، کالجز، کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں دو ہفتے تک اور مزید کر دی ہیں ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم کابو پا لیں گے کمزور طبق ہے پاکستان کا جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز جو ڈیلی ویجر ہے جو انفارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہمیں ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ہم نے ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پچائیں گے بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے گال انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیفائز کرنا ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنے چلنے کے لیے